اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پروجیکٹ ایسا آیا ہو کہ ذہن میں آ گیا ہو یا کبھی رگریٹ ہوا ہو اس سنس میں کہ کیا لائف تھی کتنی زبردست لائف تھی میں نے کیوں سب کو چھوڑ دیا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری طرف اے گتم بڑھاؤ گے میں طرف اے گتم بڑھاؤ گے اور چل کے آگے آپ کی نیت بہت میٹر کرتی ہے شیطان تو وصف سے دیتا رہے گا اس کا کام ہے اس نے تو اٹیک کرتا رہے میری پتہ نہیں نیت تھی لوگوں کی دعائیں تھی کیا تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ نہیں دیا کہ اچھا تم نے شو بے چھوڑ دیا تو جو کرنا ہے دیکھ لو خود ہی کیا کرنا ہے میں اب ادھا بھی گئی دو تین مہینے تو آپ کا ویسی ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے تو گھومنا پھنڈنا ہے اس میں بزی رہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا مجھے ہونا شروع کہ میں کیا کروں میں کیا کروں کبھی لیکچرز سننے بیٹھ کر بہت زیادہ انگلش کے لیکچرز کچھ سکولرز کے کچھ ایرابک کے تفسیر تو پتہ رہی تھے تفسیر پڑھنے کوشش کرتی تو سنس نہیں بنتی سمجھ نہیں آتی اب کیا بات ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہا لیکن دعا کرتی رہی اور وہاں پہ پھر رمضان آ گیا اور رمضان میں مجھے کیونکہ ہمیشہ سے بہت شوق تھا میں نے کہا نا کہ فیملی انکلائن بہت ہی تو اعتقاف کا مجھے بہت شوق تھا لیکن پھر اس کے بارے میں باتیں سننے کے گرم ہوتا ہے اعتقاف پتہ نہیں اور در جاتے ہیں اور ایک سال کر لیں تو پوری زندگی کرنا پڑتا ہے پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی وقت تو کبھی کیا نہیں تھا تو میں نے ہزبنٹ سے کہا کہ مجھے کرنا ہے تو وہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہاں مسجد میں خواتین کے لئے ارینجمنٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مسجد میں جا کر بیٹھنا ہے وہاں پہ اعتقاف کرنا ہے وہاں سے پھر اللہ تعالی نے اگین وسیلہ بنایا مجھے ایسی لڑکیاں ملی جو ایک تو خود بھی وہ ریورٹس تھی پہلے نہیں کرتی تھی ہجاب نکاب اللہ نے ان کو ہدایہ دیکھیں and then they could understand کیا پڑھا جا رہا ہے وہ میرے لئے بہت ایک ایسا مومنٹ تھا کیونکہ لاسٹ اشنے میں آپ کو پتہ تھرٹی ات پارہ کے قریب آپ پہنچنا شروع جاتے ہیں تو موسلی ایسی آیات ہے جہاں آخرت کا بہت زدہ ذکر ہے جہانم کا ذکر عذاب دگر جب امام صاحب پڑھے ہوتے تھے تو امام صاحب رو رہے ہوتے تھے تو مجھے تو ان کے رونے کی وجہ سے ایموشنل میں ہو جاتی تھی کچھ عربی خواتین ہوتی تھی وہ سمجھاتا تھا کہ ان کو سمجھ آرہی ہوں گے جو پاکستانی تھی وہ بہت زدہ بلک بلک کے وہ بھی رو رہی ہوتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ تم لوگ اس لئے رو رہے تھے کہ جو وہ امام صاحب ہیں اس لئے رو رہے تھے یا کیوں میں نے کہا عربیوں کا تو مجھے سمجھ آتے ہیں ان کو تو شاید یہ بھی سمجھ آ رہا کہ تم لوگ کیوں رو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں سمجھ آ رہی تھے we know the translation we know the tfc تو I asked how پھر انہوں نے بتایا کہ ہم مالودہ سے وہاں سے پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر فارث آشمی سے تو وہاں سے ایک اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا again آگے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں بس میں نے admission لے لیا میں نے classes start کی لیکن وہاں کا جو course تھا وہ کافی لمبا تھا چھوٹی چھوٹی classes کراتے تھے وہ ڈھائی تین سال بعد جا کر complete ہونا تھا تو somehow مجھے لگا I hope کہ میں بہت زیادہ نہیں بول رہی نہیں نہیں موٹیویشن speaker ہونے کا فلاو یہ فائدہ ہے میں یہی چارہوں کے لوگوں کو بینیفیٹوز سے کارس کا آپ کو شاید پھر زیادہ idea نہیں ہے میرا format ہی یہی ہے کہ میں گس کو بولنے دیتا ہوں انٹرپٹ نہیں کرتا تسللی سے بات سنتا ہوں اس لئے لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ یار چلیں بار بار بیچ میں آپ cut نہیں کر رہے carry on place بہرحال مجھے پھر یہ لگا کہ یہ دھائی تین سال ایک لمبا عرصہ ہے پتہ نہیں میں complete کر سکوں گے نہیں وہاں پہ مجھے پھر پتہ چلا کہ اسلامباد میں پاکستان میں جو ہے وہ course ایک سال میں ہو جاتا ہے complete اور وہ six days a week ہوتا ہے اور classes بھی لمبی ہوتی ہیں duration لمبی ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے سبجیکٹ اس میں پڑھائے جاتے ہیں قائد وغیرہ بھی یہ سارا کچھ تو مجھے وہ attract کیا again بہت ایک strict decision تھا but somehow I would give the credit to my husband میں بھول گئی اپنی ہی flow میں نکل گئی کہ yes the credit goes to my husband for this thing لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک قبائلی پتھان ہیں تو انہوں نے مار مار کیونکہ مجھے نکاب اور ہجاب کرا دیا ہوگا اور پتہ نہیں کوئی مجھے oppress کر دیا ہوگا یا ایسا کچھ الٹا حساب ہوا وہ اس طرح سے کہ نکاب تو میں نے اس لئے اس وقت شروع کیا کہ ان کی ساری women خواتین کری تھی گھر کی تو مجھے لگا کہ میں بیچ میں ایک عجیب سی دیکل پڑوں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا تو میں نے شوق میں کر لیا کہ ہمیں بھی کروں گی تو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ ہجاب یا نکاب کرنا ہوتا نہیں کرنا ہوتا لیکن میں نے کر لیا جب میں نے دین پڑنا شروع کیا اور مجھے بیچ میں خود بھی بلکہ وہ ایک دن کہنے لگے کہ نا کنفیوز ہو کے کہنے لگے پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے یہ نکاب ہم پتھانوں نے بنا لیے دین میں نہیں ہے لیکن میں نے بتایا نا کہ نالج تھی لیکن ایک سپیسیفک ان کے پاس نہیں تو وہ بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو کے مجھے کہنے لے کہ مجھے لگتا ہے نکاب پردہ یہ پتھانوں کا بنایا دین میں نہیں ہے ہم جن اپنی عورتوں کو بھی چاروں کہ اتنا کرا تے تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کیا بلکہ پھر جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ میں نے دین پڑا میں نے بہت سی ان کی چیزیں کریک کی سمٹائمز ان کو نہیں یہ پتا ہوتا کہ اب کوئی چیز کر رہے ہوتا تو میں ان کو بتاتی تھی کہ یہ اس طرح نہیں ہے اس کا حکم یہ ہے یہ فلاں 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 حدیث ہے فلاں کتاب میں لکھی اور وہ بھی نہیں کٹتے تھے کہ غیرت پر لے جاست تھے کہ اچھا اب تم مجھے دین سکھاؤگی وہ خوش ہوتے تھے کہ کہاں جو ہے وہ ایک سال پہلے یہ کہاں تھی اور کیا باتیں کر رہی تھی اور اب یہ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ بخاری کی فلاں حدیث ہے اور یہاں پر یہ حکم آیا ہے اور یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی وضو کے احکام آتی ہیں نماز کے احکام آتی ہیں اور یہ وہ تو یہ وہ ایکچلی ہیپی اور وہ سپورٹ کر رہے تھے اور الٹا میں نے ان کی بہت سی چیزیں کریک کی بجائے اس کے کہ وہ میرے اندر کریک کرتے ماشاء اللہ الحمدلاللہ سو وہاں سے پھر میں نے اسلام آباد آکے جب اپنا کو سٹارٹ کیا اگین ایس ایس ایسا کہ اللہ تعالی is the best planner مجھے نہیں پتا تھا یہ دائی بننا موٹیویشنل سپیکر بننا کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے مجھے یہ پتا تھا اب میں پڑھوں گی اور ایک اچھی مسلمان بنوں گی بچے پیدا کروں گی ان کو اچھا مسلمان بناؤں گی that's all